پریاغ راج میں اکھاڑا پریشت کے مہند نریندر گری کی موت ہو گئی ہے پریاغ راج کے آئیچی کے مطابق مہند یہاں نریندر گری نے خودکشی کی ہے زائے حاصلے سے ایک سوسائی نوڈ بھی ملنے کی بات کہیں چاہ رہی ہے جسے وسیعت نامے کی شکل میں لکھا گیا ہے اس پورے معاملے میں یوپی پولیس نے نریندر گری کے شاگرد آنند گری کو تراخند سے حراست ملیا ہے یہ سوچنا پرابت ہوئی کہ اکھل بھارتی اکھاڑا پریشت کے ادھیکش مہند نریندر گری جی نے آتم ہتیا کر لی ہے یہ سوچنا ان کے شش کے دوارہ دی گئی جس پہ تاتکالک روپ سے آئی جی تتھا ان لوگوں نے موقع پہ جا کے اس کا پرکشن کیا موقع پہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ دروازہ پور میں بند تھا عمومن ساڑھے تین سے چار بجے کے بیچ مہند جی خود نکلتے تھے جب وہ نہیں نکلے ہیں تو ان کے ششیوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اور دروازہ کھٹ کھٹ آنے کے بعد بھی جب کوئی مومنٹ نہیں ہوا ہے تو انہوں نے دروازہ توڑا تھا جو کی اندر سے بند تھا اور انہوں نے دیکھا کہ مہند جی کی باڈی ایک نائلون کے دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے پنکھے سے اور اس کو وہاں پھر پولیس کے پریجنس میں اس کو اتارا گیا ہے تثہ موقع سے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی پرابت ہوا ہے جس میں کی مہند جی نے آنند گری تثہ دو انہے ویکتیوں کے ورد آروپ لگائے ہیں کہ ان کے موت کے جمعہ دار وہی لوگ ہیں اس پہ تورت کاروائی کرتے ہوئے اتر پردیس پولیس نے آنند گری کو اترانچل پولیس کے سہیتہ سے ہری دوار میں ڈیٹین کیا ہے ایک سپیشل ٹیم وہاں بھیجی جا رہی ہے جو پون سرکشہ کے بیچ اس کو لائے گی تثہ آگے کی پوشت آج اس میں کی جائے گی اس کے اترکت وہاں پہ فورنسک یونٹ تثہ سبھی ویجیانک ساکشوں کا سنکلن کیا جا رہا ہے اور ساکشوں کے آدھار پہ اگریم کاروائی کی جائے گی مہند نریند گری کے مشتبہ موت ماملے میں پریاغراس سے باپ بیٹے کو حراسط نے لیا گیا ہے آدھیا تیواری اور ان کے بیٹے سندیپ کو حراسط میں لیا گیا وہیں نریند گری کے شاکرد آنند گری کو گھر میں ڈیٹین کیا گیا ہے ہری دوار کے کانگری میں آنند گری کے گھر کے باہر پولیس سنات ہے حراسط میں لیا گئے لوگوں کا نام سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے وہیں اکھاڑا پریشت کے نائف صدر کا بیان سامنے آئے ہیں انہوں نے نریند گری موت ماملے کی سی پی آئی جاج کی مانگ کی ہے جانچ کا وشے ہے جب تک یہ کلیر نہیں ہو جاتا ہم بہت دکھت گھٹنا ہے ہمارے کو تو بہت ہردے آوت ہوا ہے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی جب تک اس کی کوئی جانچ نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں کہہ سکتے بہت بڑی گھٹنا ہے بہت بڑی بہت بڑا اگھاد ہوا ہے اکھاڑا پریشت کو پورے سماج کو آپ لوگ کی کیا مانگے رہے گی آگے لے کر کیا جاج کا مسئلہ کریں یہ سی جی جی جہاں چھونے چاہیے جی 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 جہاں چھونے چاہیے نسپکش جہاں چھونے چاہیے اسے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا جس طریقے تو سوسائی کون دل آئے کئی ایسے نام آئے اور ہراست میں آنے سے پہلے آنند گری کا بیان سامنے آیا ہے یہ بہت بڑا سریعت رہے ہم گروہ سوسی کے بیچ میں کبھی کوئی یواد نہیں رہا یہ ان لوگوں کی ساجس ہے جو سیدھے سیدھے مٹھ اور مندر کا پیسہ ساجس کے تحت اپنے گھروں تک پہنچا رہے تھے جن کا دو ہزار کا بھی آمدانی نہیں تھی پانچ پانچ کروڑ کے دس دس کروڑ کے جن کے مکان ہوگئے جن لوگوں نے سیدھے طور پہ گروہ جی کو بلیک میل کر کے جو پیسہ کمائیا ان لوگوں کی ساجس ہے اور اس ساجس کے تحت ان کی ہتیا ہوئی ہے انہیں کی ہتیاں میں انہیں کی ہتیاں میں جان بوجھ کر کے میرے نام کا آنا یہ سڑینتر کا سپسٹ روپ ہے جس میں پلیس کے بڑے ادھکاری بھی سامل ہو سکتے ہیں جس کے اندر میں کچھ جو لڑکے وہاں کے ہیں وہ بھی اس میں سامل ہو سکتے ہیں سومی جی اس میں جو ہے تین لوگوں کا نام آیا ہے آپ کا بھی سوائیڈ نوٹ میں نام آیا ہے مجھے ابھی کچھ بھی نہیں پتا ہے میں گروہ جی کی رائٹنگ کو پہچانتا ہوں انہوں نے جیون میں کبھی لیٹر نہیں لکھا اور وہ جو کرتے تھے سوائیم کرتے تھے سیدھا کرتے تھے اب انہوں نے لیٹر لکھا ہے تو پہلے ان کی رائٹنگ کو جانچا جائے گا پھر اس کے اندر کے منطبی کو جانا جائے گا مجھے پونہ مشفاث ہے کہ گروہ جی سوسائیٹ نہیں کر سکتے ان کی ہتیاں ہوئی ہے اور جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کا بہار آنا بہت انیباری ہے مہانت نریندر گری کے انتقال پر وزیر آسم نریندر مودی کا ٹویٹ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شریف نریندر گری جی کے انتقال پر ازارے تازیت وہ پیش کرتے ہیں انہوں نے سنت سماج کے انیک دھاراو کو ایک ساتھ جوڑنے کا بڑا رول نبھایا وزیر آسم نریندر مودی نے ٹویٹ کر کے کہ مہانت نریندر گری نے سنت سماج کی انیک دھاراو کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام کیا وزیر داخلہ امی شاہ نے اکھارا پریشت کے صدر مہانت آن نریندر گری کے انتقال پر ازارے افسوس ظاہر کیا ہے ٹویٹ کر کے انہوں نے دکھ کا ازہار کیا ہے واضح رہے گی مہانت نریندر گری کی مشتبہ حالت میں موت ہوئی ہے اور پولیس اس ماملے کو ہر انگل سے جات رہی ہے وزیر داخلہ امی شاہ نے تازیت پیش کی ہے ٹویٹ کر کے یوپر کے سیم یوگی آدھے تینات اسے مہانت نریندر گری کے انتقال پر انہوں نے شدید افسوس کا ازہار کیا ہے تو ٹویٹ کر کے دکھ کا ازہار کیا ہے وزیر اعلی یوگی آدھے تینات نے جس طریقے سے مہانت نریندر گری کی موت ہوئی ہے اس پر انہوں نے تازیت پیش کی اور افسوس کا ازہار کیا اور دا یوپی کے قابینا وزیر نند گوپان نندی نے مہانت نریندر گری کی موت پر بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ساجش کے پیچھے جو بھی ہے اس کو بخشا نہیں جائے گا چرتیکش کے پیش کی چل ملا ہوں مجھے اسا لگتا ہے میں جانتا ہوں کبھی ان لوگ کے یا نربس ہوتے تو ان سے بات کرتے تھے تو وہ واشتیب بات کرتے تھے انرجی دیکھتے وہ بیٹھی آتما کیا کرے گا یہ حجم نہیں ہو سکتا سناتر دھرم اور اکھاڑا پریشت کا نتیت کرنے والا مہم تم کار کرنے والے اویرکتی ایسا جانا ہم سب کے لئے دکھت ہے اور مانی مکمتی تو جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں تو دیش میں ان کو آدرس مانا جاتا ہے کانون کو ہاتھ میں لینے والے کو ایسی بھی حالوں بخصے کیا ایم بکی سیم شیراہ سنگھ چوہار ان دنوں کامکاش کو لے کا کافی سنجیدہ نظر آ رہی ہیں سیم نے ایک بار پھر سے افسران کو ہدایت دی ہے کہ کوئی بھی گربر ہو تو وقت رہتے ٹھیک کر لی جائے کیونکہ کرپشن پر زیرو ٹولرنس کی پالیسی پر کام کرنا ہونا چاہیے وائی سیم نے ستائی ستمبر تک ریاست میں فورس ڈوز کے سو فیصد ویکسینیشن کرنے کے بھی ہدایتی ہے مرسلی کے ساتھ اکتور تک جلکنے دن کلیان کو فراج مدھیان چلا ہے کئی کلیان کی وجہوں تعلام دیں گے گریبوں گواہم جد کو کون گورننٹ سراج دیں گے جلتا ہے مرے طرف پائیتی نے بھیان چلائے سنسادہ این گھٹا کر کے بھی ہم گریبوں کی سیوا یہ کام میں تکیں گے پوری طرح سے گڑھوڑ کو سماپت کر کے چین کی ساتھ لینا اگر کہیں ہے تو جسے کل میں پھر پندانہ جن درسن کے کاریکم کو بھی کروں گا تو اب یہ چیزیں کہیں ملی تو ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے پاس سمیہ ہے ہم سمیہ سیما میں کرپسن کے معاملے میں جیرو ٹولرینس یہ ہماری نیتی ہے گڑھ بڑھ کرنے والے کو کرس کر دیں اور اپنی پردیش کو جن کلیان اور سراج کے معاملے میں مارڈل بنا کے ہم کھڑا کر دیں اور آدھا سمالتے ہی ایکشن میں نظر آ رہے ہیں پنچاب کے نئے سی ایم چرن جیس سنگ چنی چنی کیابنیٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی کیابنیٹ میٹنگ میں دونوں رپٹی سی ایم بھی موجود رہے چرن جیس سنگ چنی نے کہا ہے کہ سبی وعدوں پر اسی متتقار میں کام ہوگا یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب سے آدھا سمالتے ہی ایکشن میں نظر آ رہے ہیں پنجاب کے نئے سی ایم چرن جیس سنگ چنی چنی کیابنیٹ کی پہلی میٹنگ لی ہے کیابنیٹ میٹنگ میں دونوں رپٹی سی ایم بھی موجود رہے ہیں چرن جیس سنگ چنی نے کہا ہے کہ سبی وعدوں پر اسی متتقار میں کام پورا کرنا ہوگا چننڈیر سنگھ چننی نے آج پنجاب کے نئے وزیر آلہ کے طور پر عہدے اور راستاری کا حلف لیا ہے حلف لینے سے پہلے چننی روپ نگر کے گردوارے پہنچے اور متھا ٹھیکا چننی دلت سیکھ سماس سے آتے ہیں اور امرندر سرکار میں وزیر بھی رہے وہ پنجاب کے پہلے دلت لیڈر ہیں جو ریاستے پنجاب کے وزیر آلہ بنے حلف برداری تقریب میں راہل گاندی سمیت پنجاب کانگریس کے کئی بڑے لیڈران موجود رہے اس کے ساتھ سکجندہ رندھاوہ اور اوپی سینی نے ریاست کے نئے ڈیپٹی سی ایم کے طور پر وزیر آلہ کا حلف لیا دیکھیں خاص ریپورٹ پنجاب میں کانگریس کا دلت کار دلت سی ایم سے ووٹ بینک پر نشانہ پنجاب کے نئے سردار کانگریس کے لیے ہوں گے کتنے اثردار اتوار کو دن بھر کانگریس پارٹی نے پنجاب کے نئے سی ایم کے نام کے لیے سوچ وچار کیا گھنٹوں مٹنگ اور ملقات کا دور چلا دلی سے چندگر تک سلحہ مشورہ کیا گیا اور فائنلی چرنجیت سنگھ چننی کے نام پر مہر لگ گئی ہے چرنجیت سنگھ چننی کا نام کسی جلدبازی میں نہیں فائنل کیا گیا بلکہ اس نام کے ساتھ ہی کانگریس نے اگلے سال ہونے والے اسیملی انتخابات کے لیے ایک بڑا گیم کھیلا ہے وہ گیم کیا ہے بتاتے ہیں آپ کو چرنجیت سنگھ چننی کے شکل میں پنجاب کو پہلی بار دلت سی ایم ملا ہے دراصل چننی کو سی ایم بنا کر کانگریس پنجاب کے دلت ووٹ بینک پر نشانہ سادھنے کی کوشش کر رہی ہے کم سے کم کانگریس لیڈران کے ٹویٹ تو یہی بات بتاتے ہیں کانگریس لیڈر رنڈیب سورجے والا نے ٹویٹ کیا کانگریس نے رچا نیا اتحان ایک دلت ساتھی سرداد چرنجیت چننی کو پنجاب کا سی ایم بنا کر ہر غریب ساتھی اور کارکنان کو فقر سے فیضیات اور طاقت پر کیا تاریخ گواہ ہے کہ یہ فیصلہ پنجاب اور ملک کے ہر محروم اور پاسمندہ ساتھی کے لیے امید کی نئے کرن بنے گا اور نئے دربازے کھولے گا دراصل پنجاب کی سیاست میں دلت ووٹر بڑے کنگ میکر ہیں پنجاب میں 32 فیصد دلت آبادی ہے ان میں رویداسی دلت، والمی کی دلت اور کبیر منتی دلت شامل ہیں پنجاب میں ہندو کے ساتھ ساتھ سکھ، مسلم اور عیسائی مذہب میں بھی دلت ہے ریاست میں کل سکھوں کی آبادی قریب 58 فیصد ہے ان میں سے 57 پرتیشت دلت سکھ ہے ریاست میں قریب 38 فیصد ہندو ہیں اور ان میں سے 38 فیصد ہی دلت ہے پنجاب میں ایک اشاریاں نو تین فیصد مسلم آبادی ہے اور ان میں سے دو فیصد ہی مسلم دلت ہے جبکہ عیسائی آبادی ایک اشاریاں دو چھے فیصد ہے اور ان میں سے ایک فیصد ہی دلت ہے کانگریس نے چرنجید سنگ چننی کو سی ایم بنا کر ایک ساتھ دو نشانے ساتھنے کی کوشش کی ہے ایک تیر سے اس نے دلت ووٹ بینک کو سادھا ہے وہیں کانگریس سے اپوزیشن پارٹیوں کو بیک فوٹ پر ڈھکیلنے کی کوشش بھی کی ہے پنجاب میں بی ایس پی اور اکالی اتحاد کی بیچ اتحاد ہے چونکہ بی ایس پی دلت ووٹو کی سیاست کرتی ہے اور اکالی دل نے دوزار بائیس میں انتخاب جیتنے پر دلت دپٹی سی ایم بنانے کا وعدہ کیا تھا کانگریس نے دلت سی ایم کا دعف چل کر اکالی اور بی ایس پی کا دعف فیل کر دیا ہے یعنی جو کام اکالی انتخاب کے بعد کرنے والی تھی وہ کانگریس نے ابھی کر دکھایا چننجید سنگ چننی دلت ہونے کے ساتھ ساتھ سردار بھی ہیں یعنی دلت کے ساتھ سکھ تبکے کا بھی خیال کانگریس نے رکھا ہے پنجاب کے نئے سردار آنے والے انتخاب میں کانگریس کے لیے کتنی اثر دار ہوتے ہیں اب یہ تو دیکھنا دلچسپ ہوگا بیرو ریپورٹ زی میڈیا ڈاکٹر جتیندر سنگنیشن اگر کے ایس کے آئی سی سی میں کانسیل آفور سائنٹیفیک اور انڈسٹریل ریسرچ کے ورکشاپ کا افتتا کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت پر سی ایس آئی آر کے کوششوں پر منقض ورکشاپ کے افتتا ہی تقریب میں الڈی منو سینہ شامل ہوئے تقریب کو خطاب کرتے ہوئے الڈی منو سینہ نے کہا ہے کہ سی ایس آئی آر کی جانت سے ڈیولپ کی گئی تقنیق کا استعمال جمع کشمیر میں کیا جائے گا انہوں نے ماہرین سے کہا ہے کہ وہ جمع کشمیر میں کاشتکاری انفرسٹرکچر ویسٹ مانجمنٹ شہری منصوبوں کلائمٹ چینج سمیت دیگر چالنجز کا سامنا کرنے کے لیے کام کرے الڈی منو سینہ نے کہا ہے کہ کاشتکاری محولیات انڈسٹری میں نئے مطالبات پورے کرنے کے طاقت سائنس اور انویشن میں ہیں تقنیق تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے پروگرام میں مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیدر سنگھ بھی شرکت کر رہے تھے اپنے خطاب کے دوران مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ ہر شبہ تقنیق پر منحصر ہو رہا ہے سبی کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے گیان اور پردیوگی کی کساہیوک سے جمع کسمیر کو آدھونک سرکچت آتمندر بھر اور سمرد سنگھ راجی چھتر بنانے کی دیسا ایک بڑے پہل کے روپ میں مانی جائے گی پانچ بدھوں کا جکر کیا ہے انہوں نے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ نو چھتروں کے لیے سی ای آر کے ڈیڈیکیٹرڈ انسٹیٹیوٹس کے سائنٹسٹ کے ساتھ بیچار بھی مرس ہوا ہے وہ جمع کسمیر کے ہولیسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے نیتان تاوسیق ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ان سوی چھتروں میں سی ای آر دولہ وکسٹ جو تقنیق ہے وہ جمع کسمیر میں لاغو کیا جائے جس طرح ایرومہ میسن کا وکاس ہوا ہے اسی طرح کا کام انیے چھتروں میں بھی ہو اور یہ جکر ہوا فلوری کلچر کا اس میں کس طرح ٹکنولوجیکل انٹرونسن ہو سکتا ہے یہ کتنا پریورتن لاسکتا ہے آپ جانتے ہیں اور یہاں لوگوں نے دیکھا بھی یہ رومہ میسن کے قارن کہ وہ ہمارا نہیں بلکہ اتراکھنڈ ہیمچل مہاراست میں لاکھوں پریوروں کا جیون بدلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ پریورتنانے والے دنوں میں دیکھے گا باندیپورا میں آج بیجی پی کارکنان کے اجلاس کے دوران شمالی کشمیر کے کئی افراد نے بیجی پی کی رکھنے حاصل کی بیجی پی کے کامیٹرن سیکیٹری ڈاکٹر ناریندر سنگھ کی موجود کی میں انہوں نے بیجی پی میں شمولیت افتیار کی اس اجلاس میں باندیپورا سمیت دیگر شمالی اصلہ کے بیجی پی کارکنان نے شرکت کی بی جی پی قومی ناشنل سیکیٹری ڈاکٹر ناریندر سنگھ کی نکرانی میں ہوئے اجلاس میں شمالی کشمیر بی جی پی کے انچارج مدستروانی نورت کشمیر بی جی پی پروہاری فریدہ خان اور زلہ صدر عبدالرحمان نائب صدر سمیت دیگر لیٹران اور کارکنان موجود تھے اس موقع پر بی جی پی جنرل سیکیٹری نے کارکنان پر عوامی رابطہ کاری کو مصبوط کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں سے ملاقات کر مرکز حکومت اور یوٹی انتظامیہ کی فلاحی اسکیمز کی جانکاری دی جائے آج کے پروگرام کی ہمارے میں اگر آپ دیکھیں ہیں تو نیشنل سیکیٹری یہاں پہ آئیت ہے ڈہلی سے تو شاید ایک میسیج ہے کہ آنے والے وقت میں یار الیکشنز کی تیاری کرے اور گرگر جا کے دوٹھ دور یار کمپین چلائے اور بی جی پی کے جنرل آنے والے وقت میں ہم گار دیں گے الیکشن میں چار دن پہلے جب ووٹ پال ہوئے ووٹ کاسٹنگ تھی چار دن کے بعد تو چار دن پہلے ہی وہاں پہ ملٹنٹ انہوں نے اپنے یار ویپنز شو کیے لوگوں میں اور ایک ایک تھٹ انہوں نے وہاں پہ یار کریئٹ کر دیا جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو گئے وہاں پہ یار جب کانگریس کو ووٹ ڈالنے کی اور کانگریس نے کافی سارا پیسہ وہاں پہ خرچ کیا اور لوگوں کو جنہیں ووٹنوں کو جنہیں انہوں نے اپنی طرف لبایا یہ ہمارے جو گیسٹ آئے تھے ڈاکٹر نرندر سنگھ صاحب آئے تھے جو نیشنل سیکٹری ہیں آل انڈیا جمو کشمیر یوٹی کے تو اصلی یہ ان کا پرگرام تھا آج تھوڑا ان کا خالی دورہ کرنا تو پھر ہمارے جو ورکران تھے کوئی لوگ دائیں بائیں کی پارٹی کے لوگ تھے جیسے کانگریس ہے این سی ہے پی ڈی پی ہے ان کے لوگوں نے بھی کوئی جینے کی تھی باردی ایجنتہ پارٹی کے ساتھ تو ان کو بھی ملنے آئے تھے جمعوں میں این ایس ایو آئی کے ورکرس نے کلسٹر یونیورسٹی کے خلاف مساہرہ کیا ہے دراصل یہ سبی ورکہ یونیورسٹی کی جانب سے جاری نتیجوں سے خوش نہیں ہے نتیجوں میں ابھی فیصد بچوں کو فیل کر دیا گیا ہے ورکرس کا کہنا ہے کہ وہ مہینوں سے کلسٹر یونیورسٹی کے عہدداروں سے جاری کیے گئے نتائج کو موڈیفائی کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے نتائج جیو خیتیوں ہیں اُلٹے ہم پر لاتھی چارج کیا جا رہا ہے جو ابھی ریزلٹ آیا ہے نائنٹی بچوں کو فیل ہے جس کے کارن ابھی ہم ریزلٹ نیا نکالنے کی اسی ریزلٹ کو ہم مولیفائی کر کے نکالنے کی ہماری دیر مہینے در مہینے میں پروچسٹ کر رہے ہیں پچھ ہر بار یہ پلیس پریشاشن کا ساتھ لیتے ہوئے بچوں کو یا رسٹ کروا لیتے ہیں ہر باری پولیس کو بلوائے جاتا ہے اور پولیس بھی نا جانے کیوں انتظام ارسن کرتی ہے پچھلے تین سالوں سے ایک ہی سبجک کے لیے آدھے آدھے نمبر کی وجہ سے بچوں کو فیل کیا جا رہا ہے کیوں ابھی لاز اگزام دے فوجی بسن سلیبز کرنے تھے ہمارے پاس آنسہ شیٹس ہیں پیپر چیک ہی نہیں کیا گیا ابھی میرے پاس بیگ میں آنسہ شیٹس ہیں پیپر چیک ہی نہیں کیا گیا ہے دس نمبر دیئے شرینگر میں کرونا کی ماملوں میں پھر سے اضافہ ہونے لگا ہے گزشتہ اتوار کو جمع کشمیر میں درچ نئی ماملوں میں سے 54 فیصد ماملہ شرینگر میں درچ کے گئے ہیں پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران چوبون ہزار سے زیادہ لوگوں کا کوویڈ ٹیسٹ کیا گیا جن میں 168 ماملوں میں پوزیٹیف لوگ پائے گئے ہیں ان میں سے باندوے ماملے صرف شرینگر میں ہی درچ کے گئے زلہ انتظامیہ نے بڑھتے ماملوں پر تشویز ظاہر کرتے ہوئے دوبارہ لوگ ڈاؤن کا اشارہ دیا ہے زلطرقیاتی کمیشنر ایچاس اصد نے کہا ہے کہ ایسو پی خلاف ورزی کی شکایت پر کچھ علاقوں میں سخت لوگ ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگوں قلعہ پرواہی اور قائر ذمہ دارانہ رویہ کے سبب سبی کے لیے خطرہ پیدا نہیں کیا جا سکتا اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اتراخن میں کرونا کرفیو کی مدد میں توسیح ہوئی ہے پانچ اکٹوبر صبح چھ بجے تک کوویٹ کرفیو بڑھائے گیا ہے ریاست میں رات کا کرفیو جاری رہے گا بازار صبح آٹھ بجے سے رات نو بجے تک کھلیں گے عوام سے کرونا زباویت پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے یہ بڑی خبر اتراخن سے آپ کو بتا رہے ہیں اتراخن میں کرونا کرفیو کی مدد میں توسیح کر دی گئی ہے جو اب پانچ اکٹوبر صبح چھ بجے تک بڑھا دی گئی ہے کوویٹ کرفیو ریاست میں رات کا کرفیو جاری رہے گا اور بازار صبح آٹھ بجے سے رات نو بجے تک ہی کھلیں گے عوام سے کرونا زباویت پر عمل کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے